وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کی زیر صدارت پی ٹی آئی لانگ مارچ میں امن امان کا جائزہ اجلاس ہوا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے جائزہ اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں سیکریٹری داخلہ سمیت آئی جی پولیس پنجاب اور آئی جی پولیس اسلام آباد نے شرکت کی اجلاس میں زلہ راولپنڈی سرگودہ فیصل آباد سرگودہ اور شیخ پورا کے آر پیوز نے شرکت کی اجلاس میں پی ٹی آئی کے پچیس مئی کے لانگ مارچ کے نتیجے میں ملک بھر میں ہونے والے جانیوں مالی نقصانات کی تفصیلات پیش کی گئیں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں شامل شرپسط اناثر کو پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی تفصیلات پیش کی گئیں اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماوں کے گھروں اور گاڑیوں سے برامد ہونے والے اسلحے کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں اجلاس میں سیاسی جماعت کے بحروب پر تشدد جلسے جلوسوں کو سختی سے روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا دارالحکومت اسلام آباد میں فتنہ فساد اور شرپ پھیلانے والے جلسے جلوسوں کے داخلے پر مستقل پابندی لگانے پر فیصلہ کیا گیا دارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ کو فسادی مارچ کا راستہ روکنے کے لیے مزید موثر اقدامات لینے کی ہدایات جاری کی گئیں ریاست کی طرف سے امن و امان کو ہاتھ میں لینے والے شرپ اسر کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی اپنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا دارالحکومت اسلام آباد میں جلسے جلوسوں کو انتظامیہ کے ساتھ تحریری معاہدوں کے بعد اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس موقع پر رانہ سنہ اللہ کا کہنا تھا کہ فسادی جتھے اور شرپ اسر کے ہاتھوں ملک کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی فسادی جتھوں کے ہاتھوں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی پولیس کانسٹیبل کمال احمد کی شہادت ایک بہت دلکراش واقع ہے شہریوں کی جان و مال کی ذمہ دارے ریاست کی ہے ریاستی ادارے امن و امان کو ہر صورت یقینی بنائیں گے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد